اور خیبر پختونخواہ کے ظلہ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیریٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں میران شاہ کے علاقے سپالگا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والے اہلکاروں میں 38 سالہ حوالدار تاجبر علی اور 22 سالہ سپاہی راشد شامل ہیں حوالدار تاجبر علی کا تعلق سوات سے جبکہ راشد کا تعلق پارا چنار سے ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے کلیرنس آپریشن شروع کیا اسے قبل سیکیوریڈی فورسز نے آوران میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد ہلاک ہوئے اور دہشتگردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیا گئے جبکہ ٹھکانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور مواصلاتی آلات برامت کر لیا گئے وزرہ کے روامہ سات ستمبر کو شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں سیکیوریڈی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا تھا اس کاروائی میں دہشتگرد انظیم کا وسیم ذکریہ پانچ ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا تھا